اسلام علیکم آج ہم لوگ جس پلانٹ کے بارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے لیمن گراس یہ پلانٹ میں نے بہت سارے لوگوں کو گفٹ کیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اپنی فرسٹ ویڈیو اسی پلانٹ پر بناوں لیمن گراس جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کے جو لیز ہیں پتے ہیں وہ گراس کے پتوں سے سیمیلر ہوتی ہیں جیسے گھاس کے پتے ہوتی ہیں ویسے ہوتے ہیں اور ان پتوں کو جب آپ رہب کریں لیمن کی خوشبو آتی ہے اور یہ جو ہے وہ ایکسٹریملی فاسٹ پلانٹ ہے بہت جلدی گروہ کرتا ہے اور بہت جلدی سے کئی نہیں جاتا بہت ہاری پلانٹ ہے اس کو آپ دو طریقوں سے لگا سکتی ہیں آپ اس کو مٹی میں بھی لگا سکتی ہیں آپ اس کو پانی میں بھی لگا سکتی ہیں پانی میں آپ اس کا جو ہے بلپ ڈال دیں اور جو ہے وہ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ اس میں روڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی اس کا پانی چیز کرنا ہے اور دوسرا آپ اس کو سوائل میں لگا سکتے ہیں مٹی میں جس طرح سے میں نے اس کو لگایا ہوا ہے میں نے اس کو اپنے گارڈن میں لگایا ہوا ہے جہاں دریکٹ سلنائٹ آتی ہے اور اس کو جو ہے وہ 6 گھنٹے کی دریکٹ سلنائٹ یہ ضرورت ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیوری ایریا میں بہت اچھا گروہ کرتا ہے لیکن میرا پرشنل ایکسپینینس یہ ہے کہ یہ سلنائٹ میں بہت اچھا گروہ کرتا ہے اور یہ ہے کہ آپ لوگ اس پلان کو جو ہے وہ سٹور بھی کر سکتے ہیں جب اس کی لیپس ڈرائے ہو جائے تو اس کو آپ لوگ کیوے کے طور پر استعمال بھی کر سکتے ہیں پانی دینے کا اس کو یہ طریقہ ہے کہ جب آپ دیکھیں گے اس کی سوائل ڈرائے ہو رہی ہے تو تب آپ اس کو پانی دیں اور یہ پلان جو ہے وہ نائٹروجن ہنگری پلانٹ ہے تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ فیٹلائزر کی ضرورت ہوتی ہے آفٹر وان مند اور ایک میں آپ لوگ کو بات پتاؤں گی میں نے اس کو ونٹر میں بلکل ٹرین کر دیا تھا ونٹر میں یہ زیادہ یوز ہوتا ہے کیاوے بغیرہ میں تو بلکل میں نے اس کو ختم کر دیا تھا اوپر سے اور پھر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سمر میں پھر سے ہی بہت ہیلڈی ہو گیا ہے اور اتنا ایکسپین